ایک شخص جا کر ایک باقاعدہ پوری پریشت سے جڑا ایک شخص ہے اور ایک منچ ہے جہاں سے اس کی باتیں دیش کے ہی نہیں دنیا کے الگ لگ حصوں میں جائیں گی کیونکہ ان کی ایک کلگار پریشت کی پوری ایک فالوئنگ ہے پورا ایک پورا نیٹورک ہے تو آپ یہ بتائیں اگر وہاں پر کوئی غلط ڈیٹا دیتا ہے کہ انکاؤنٹر میں یو پی کے انکاؤنٹر میں مسلم اور دلتوں کو مارا جاتا ہے جیلوں میں تیس پرتیشت مسلم ہیں یا پھر یو پی میں روزانہ انکاؤنٹر ہو رہے ہیں جو کہ غلط ہے ڈیٹا تو کیا غلط ڈیٹا دینے میں ایک منچ پر کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی کانونن اور وہ ایسا ڈیٹا ہے جو بھڑکا سکتا ہے دھار میں کون ماد اور بھابناوں کو کیوں نہیں کیوں نہیں ہو سکتی یہ ہو نہیں بھی چاہیے وہیں پہ نہیں ہو سکتی ہے اور جگہ بھی ہو سکتی ہے یہ اگر اس پرکار کی سوچ رکھنے والا کوئی دیش کا دشمن ہے اس کے خلاف کاروائی ہو نہیں چاہیے یہ اگر اس پرکار کی بھڑکاؤ بھاشا کا استعمال کر رہا ہے پشپندر پر کیا کاروائی نہیں ہونی چاہیے جرار میں خاموشی سے اب تک بات سن رہا ہوں جی جی بولیے ارون جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہندو ایسے بیان دیتے ہیں تب کاروائی دلمل رویہ ہوتا ہے اور جب مسلم اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو سب لوگ کاروائی کی مانگ لے کر جھنڈا بولند کر لیتے ہیں بھید بھاؤ ہے اس میں میں کسی کے بھی گیر ذمہ دارانہ بیان کے خلاف ہوں ہمیں دیش میں ایک ایسا کلچر بنائے رکھنا ہے جس میں کی سب صدبہوں سے رہ سکیں یہ کچھ لوگ اپنی اپنی دکانے چمکانے کے لیے اپنی دکانے چلانے کے لیے اس پرکار کی بھاشاوں کا پریوک کرتے ہیں جس میں کی ساماج جمعہ بیمنس سے بڑھے یہ کسی ہوچت نہیں ہے آپ رادیوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سامپردائی گندوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے